دیکھیں جو میاں صاحب بچارے ان کے ساتھ جو ہوا ایک تو اس وقت ہو گیا جب انہیں وزیراعظم بنانا تھا انہیں تیار کیا گیا ان کے پورا سیرہ لگایا گیا اور این نکاہ کے وقت پتہ چلا دولن باگئے اور دولن سوٹے بھائی کے ساتھ باگئے میری قائل مولانا صاحب کے انتہائی قریبی ساتھی راشت سوگرو سے بات ہوئی میں نے کہا کیا نواز شریف مولانا صاحب کے پاس آ رہے تھے مولانا صاحب ظاہر ہے اکثر وہ حکومت کے ساتھ کی جاتے ہیں حکومتی لوگوں کو آتے ہیں منا لیتے ہیں وزارتے میں جاتی ہیں آئینی عہدے میں جاتے ہیں اس وقت مولانا صاحب نے سیدھا نہ کر دیا مساودہ دیکھ کر نہ کیا یا پھر کچھ اور وجوہات ہے کہ تحریک انصاف نے کس طریقے سے مولانا صاحب کو مینیج کیا کہ آج میں تحریک انصاف نے مولانا صاحب کے عزاز میں کھانا دیا ہوئے ملاور صاحب کیا مولانا صاحب کی گارڈ کو درس لینے گئے تھے ملاور صاحب کی گارڈ کو پھرکٹ میڈ دیکھنے گئے تھے کئی مولانا صاحب کی گارڈ کا حلوہ کھانے گئے تھے کیا کہنے گئے شہباز شریف صاحب کی حکومت نہیں ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ نواز شریف صاحب کہہ رہا اب تو دی اینٹ کی درس گیم جا رہے اب تو فلم جو ہے نا فلم یہ بہت فلم ہے جو ہاف ٹائم سے پہلے ختم ہو رہی آپ تو کھانے بھی شروع ہو گئے ہیں اور آگے آنے والے دنوں میں مدہ نہیں گانے بھی شروع ہو جائیں گے کیا کیا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جمال شمید آپ کے ساتھ ہوں اپنی نیوز آپ دیکھ رہے ہیں رانہ محمد عظیم صاحب میرے ساتھ موجود ہے سیدھر جیکان ہے سیدھر صاحبی ہے رانہ صاحب علیکم علیکم السلام رانہ صاحب لاہور میں آپ موجود ہیں اور لاہور سے ہی پاکستان کے دو بار رہنے والے وزیراعظم نواز شریف صاحب آتے ہیں اسلام بات بلایا جاتا ہے کہ ووٹ ڈالنا ہے اس طرح کی بازوں میں سٹوری تھی اور پھر اچانک سے واپس ہو جاتے ہیں یہ کیا ہوا سارا معاملہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم صلات و السلام علیکہ کے یا سیدیہ رسول اللہ صلات و السلام علیکہ کے یا سیدیہ حبیب دیکھیں جو میاں صاحب بچارے ان کے ساتھ جو ہوا بلکہ ان کے ساتھ ایک سال میں دو دفعہ کچھ ہو گیا ایک تو اس وقت ہو گیا جب انہیں وزیراعظم بنانا تھا انہیں تیار کیا گیا ان کے پورا سیرہ لگایا گیا اور این نکا کے وقت پتہ چلا دولن باگ گیا اور دولن چھوٹے بائی کے ساتھ باگ گیا ان کے ساتھ یہ ہوا اس وقت یعنی اقتدار ان کے لیے تھا دے چھوٹے بائی کو دی اب ہوا یہ کہ میاں صاحب کو جب نہور سے بلایا گیا میں آپ کو یہ کنفرم بات داروں کہ میاں صاحب کے ایک انتہائی قریبی بہت قریبی شخص سے میری بات ہوئی میں نے کہیں میاں صاحب جا رہے ہیں کیا ترمیم آج ہی منظور ہوگی انہوں نے کہیں میاں صاحب نے کہہ کہ جس وقت آپ کا سکور پانچ زیادہ ہو جائے گی پانچ پھر آپ نے مجھے بلایا گیا اور میاں صاحب کو بلا لیا گیا میاں صاحب یہاں سے نکلے جاتی عمرہ سے حفظہ صاحب بھی نکلے اور میاں صاحب اس نے مری بھی نہیں گئے صدا پہ پہنچ گئے اور جب میاں صاحب پہنچ گئے ایک تو میاں صاحب کو دو دکھ لے گئے ایک تو میاں صاحب کو وہ لیفٹ نہیں ہوئی جو میاں صاحب لیفٹ چاہتے تھے کہ میاں صاحب کے آگے پیچھے بہت سے لوگ جائے میاں صاحب کو وزیراعظم والا پروٹوکول ملے میاں صاحب جو ہے وہ سمجھے کہ میں ہی بادشاہ سلامت دو اور میرے کہنے پر ساری سلطنت چل رہی ہے وہاں یہ ہوا کہ ایک تو میاں صاحب یہ وہاں آپ کو تصفیق شدہ بات کہہ رہا میاں صاحب میاں جا کے پوچھا یہ کیا صورتحال ہے انہوں نے کہا جناب سب ٹھیک ہے دوسرا میاں صاحب نے کہا جی مسابتہ کدھر ہے میں یہ شرکیہ کہہ رہا چیلنج سے کہہ رہا میاں نواز شریف کو بھی مسابتہ نہیں دیا گیا اس مسابتے کی اصل کاپی فوٹو کاپی یا اصل ساری چیزیں میاں نواز شریف کو بھی نہ دی گئیں میاں صاحب نے تین دفعہ سبتے کی کاپی مانگی اور ایک دفعہ غصے سے جب وزیراعظم ہاؤس میں اجلاس دورازہ جس پہ دونوں بائی شامل تھے کہا کہ مننو تے داستے ہو ہے کی یہ میاں صاحب کو جو سٹائل ہے اس میں یہ کہا گیا اس کے بعد میاں صاحب کو میاں صاحب کے ایک بڑے کارے خاص سینیٹر نے کہا کہ ممارے باس اقلاع یہ ہے کہ یہ تو دعویٰ کر رہے ہیں چھے نہیں نوارکان کا تحریک انصاف کے ان کے اپنے بہت سے لوگ اینڈ ٹائم پہ سائٹ پہ ہو جائیں گے اور پھر میاں صاحب نے ایک ملاقات میاں صاحب نے کہا چلے آپ مجھے مصمتہ نہیں دے رہے جن پہ ہم احسان کر رہے ہیں انہیں کہے کہ مجھ سے بات کرے یہ بھی باپ کو بتا رہا ہوں یہ ابھی کسی کے بات نہیں ہے یہ بات مجھے میاں صاحب کے انتہائی قریب ہی ساخی نے بتائی ہے جو بہت کچھ لکھ کر مرے دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ جناب میری بات پتہ چلے نا کہ جو کرانا چاہ رہا ہے میری بات کروائے ان سے انہوں نے کہا یہ مصب کرے تو پتہ چلا کہ انہوں نے بھی میاں صاحب سے بات کرنا گوارا نہیں کی جس کے بعد میاں صاحب وہاں پہ شدید ناراض ہوئے ایک میٹنگ چھوڑے اور میٹنگ چھوڑنے کے بعد سوری طور پر میاں صاحب ایک جگہ پہ شفٹ ہوئے اور آپ کو بگا میاں صاحب کے امطالے یہ پرابوگنڈہ رہا کہ میاں صاحب مولانا صاحب سے ملنے جائیں گے میں اسی باتا رہا ہوں یہ تو آپ نے بتایا نے کہ جو امیر صاحب کے ساتھ ہوا اور مسابدہ ہونے بھی نہیں دکھایا کا دیگر بہت ساری چیزیں ہوئی اب ہم بیچ میں یہ بھی سن رہے تھے جب آمیر جانے لگی میں تھی کوئی مولانا صاحب کے پاس حکومتی رکن آ رہے ہیں کبھی بلاون صاحب آ رہے ہیں کبھی پی ٹی آئی کے لوگ جا رہے ہیں ایسے میں یہ خبر ایک آئی کہ نواز شریف صاحب شیواز شریف صاحب جو ہیں وہ مولانا صاحب کی طرف جا رہے ہیں مگر اس کے بعد ہم نے دیکھا قفور ایدلی صاحب نے پریسن کر دی وہ سارا کیا معاملات آقا مولانا صاحب کی طرف جا رہے تھے ٹھیک نہیں ہے ہی کیا معاملات آPower نہیں 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 میاں صاحب کو مولانا صاحب کی طرف جانے کا اس وقت کہا گیا جس وقت میاں صاحب نراز ہو چکے تھے تو میاں صاحب نے کہا نام سبدہ آپ مجھے دیکھا رہے ہیں نام سبدے کو لانے والے کی اس سے بات کروا رہے ہیں تو آپ مجھے کیوں بیجری ہے مولانا کے پاس میں نہیں جاؤں گا مولانا کے پاس میں اس طرح تک نہیں جاؤں گا تم لوگ اقتدار میں بیٹھ کے کرتے کیا رہے ہیں تم نے ہر سیاسی جماعت کو بھیجا ہے سب کچھ کیا ہے تم نے اب تک کام یا بھی حاصل نہیں ہو سکے اب میں نہیں جاؤں گا لہذا میعہ صاحب نے یہاں تک کہا کہ میں ابھی واپس جا رہا ہوں میں نہیں جاؤں گا میاں ان نواز شریف نے انکار کیا میری کار مولانا صاحب کے انتہائی قریبی ساتھی راشر سوبرو سے بات ہوئی میں نے کہا کیا نواز شریف آپ کے گھر مولانا صاحب کے پاس آ رہے تھے اور انہیں کہہ جی نا نواز شریف آ رہے تھے اگر آتے تو ان کے پرانے تعلقات ہیں باعثت طریقے سے ملتے لیکن فیصلہ وہی تھا جو مولانا صاحب کر چکے یہ خبر غلط نہیں کہ نواز شریف وہاں جا رہا ہے نواز شریف نے بائی کو انکار کر دیا تھا چونکہ لرائی تو بہت بھر گئی ہے اب یہ کہا گیا ہے کہ آپ ناہل بھی ہیں نکمے بھی ہیں جو فیصل ورڈا نے کالبات کیا سنیا کہ وہ بات میاں صاحب بھی کہہ چکے ہیں یہ بڑی اہم ہے خبر آپ دے رہے ہیں اس پر آپ کو اس پرانے صاحب نے صرف یہ بتا دیں یہ مولانا صاحب ظاہر ہے اکثر وہ حکومت کے ساتھ کی جاتے ہیں حکومتی لوگوں کو آتے ہیں منا لیتے ہیں آہ وزارت میں جاتی ہیں آئینی عہدے میں جاتے ہیں اس وقت مولانا صاحب نے سیدھا نہ کر دیا مساودہ دیکھ کر نہ کیا یا پھر کچھ اور وجوہات ہے دو چیزیں دیکھتے ہیں آہ سفدہ ہم کو جس وقت ملا سفدے میں کچھ چیزیں ایسی تھی کہ جو مولانا کی سیاست کو ختم کر دیتی جو مولانا کے لیے بھی خطرے کا سبب تھی اور دوسرا مولانا کو ابھی تازہ تازہ چوٹ لگی تھی الیکشن کی اور الیکشن کی چوٹ مولانا نے کسی طریقے سے کرنے تھی یہ دو فیصلے تھے ایک تو مولانا کی جو کبینہ تھی مثلا مولانا کی جو مسئلہ سورہ تھی وہ بالکل کلیر تھی کہ کسی صورت میں حکومت میں نہیں جاتا حکومتی فیصلے کو سپورٹ نہیں کرنا اب اس پہ مولانا اگر جاتے تو تحریح ان کی جماعت کے اندر ایک نیا گروپ بن جاتا میرے پاس ان کی جماعت کے لوگوں کے وہ پیسج موجود ہے جو اپنے گروپ کے اندر یہ کرتے رہے کہ ہمیں کیا فیصلہ کرنا چاہیے جو رائے لیگ ہے تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل ایک واضح تھا کہ مولانا لیکن اس میں آپ ایک بخاری مولانا نہ دیکھیں آپ اس میں تعریف کریں تحریک انصاف کی کہ تحریک انصاف نے کس طریقے سے مولانا صاحب کو مینیج کیا کہ آج میں تحریک انصاف نے مولانا صاحب کے احزاز میں کھانا دیا ہوئے اگر تحریک انصاف پیچھے ہٹ جاتی تو مولانا صاحب کو منانا انتہائی احسان ہو جاتا یہ تحریک انصاف کی طرف سے کوئی ایسا رییکشن آ جاتا مولانا کے اخلاف تو پھر نہ ہو چاہتی ہوئی مولانا کو جانا پڑتا تحریک انصاف نے بھی مولانا کو جو اگیج بھی رکھا انہیں مناہ کی بھی رکھا اور انہیں یہ کچھ نہ کوئی تسلی آئندہ آنے والے مقص کی دی گئی میں نے کل مجھا کہ مولانا صاحب کو لالچ کیا دی گئی تو رایشت سمر نے مجھے کہا کہ آپ یہ کہیں کہ کون سی لالچ نہیں دی گئی میں کیا بلکہ انہوں نے اشارتاں کیا ہی دیا میرا رات کا پروگرام آپ دیکھ لے اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے کہا ہی مزید اعظم کہتا جی اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے یہ بھی کہا گیا کہ یہ منظور ہو جائے تو آئندہ مزید اعظم آپ ہو سکتے ہیں لیکن مولانا اب سمجھ یہ ہے کہ یہاں پر اگر سگے بھائی کی باری نہیں آئے گی تو میں تو رشتہ دار بھی نہیں اور یہی بجائے کہ مولانا کے انکار کے بعد آپ بلاول بھٹو صاحب بھی ٹیلویین چینلز پر بیپر دے رہے ہیں آ کر بتا رہے ہیں آنکرز کے سوالات کے جواب دے رہے ہیں یا پھر پڑا نہیں سوال کر کے جواب دے رہے ہیں کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا یہ کچھا ڈرافٹ ہے یہ ترامیم ہم نہیں مانتے تھے آنکہ ووٹنگ کے لئے تو سر دھر کی باباازی لگائی تھی منایا جا رہا تھا تو پھر یہ بلاول صاحب نے کیوں ایک step لے دیا ملانا صاحب pret bubs ٹیلویینصہ بلاول صاحب گیا ملانا صاحب کے گارہ کو دلس لینے گئے تھے بلاول صاحب ملانا صاحب کے گارہ کو فرکر میج دیکھنے گئے تھے کیا ملانا صاحب کے گارہ کا ہلوہ کھانے گئے تھے کیا کہنے گئے تھے یہ تو اسی لیے کہے تھے مولانا صاحب کو منانے گئے تھے یہ اسی لیے کہے تھے کہ مولانا صاحب راضی ہو جائے ہو رہا ہے اس ترمیم پر وڑ دیں تو یہ بلاول صاحب سمیت بہت سے لوگ جو ہیں آپ ذہن میں رکھئے گا اس نکامی کا کسی کو تصور بھی نہیں تھا اب اس نکامی کے بعد بہت سے لوگ جو ہیں وہ اب یہ کہہ رہے ہیں ایسے نہیں ایسے ابھی دور دیر پہلے اطاعت مولانا صاحب کہہ رہے تھے بلاول صاحب اور مولانا صاحب دونوں کے پاس پہنچیا تھا تو آپ سب دوا ہے کہ ابتل غفور حیدری نے اجلاس سے چند منٹ پہلے کہا تھا کہ کہ ہمیں کم سمدہ ملے ہی نہیں تو بلاول صاحب نے بھی کل جو ایک نجی ٹی وی چینرل کے میں حصوصی طور پر خبرنامے کے اندر کہا جا کے حصوصی طور پر وہ کہا گیا وہ کوئی سپیشل اچانک نہیں ہوا وہ فرمیش پر کیا گیا سارا کچھ تو یہ تو ملی کلیر سی چیزیں جب نکام ہی ہوتی ہے نا دیکھیں وہ ایک پنجابی کا فکر ہے کہ جتنا نا لے دا سارا شہر پہ ہوئے تو ہارنا نا لے دی ماں کوئی نہیں تو یہی حصوص ہے تو پھر اب اب کیا سمجھتے ہیں ہم نے دیکھا جس طرح سے فبریں آ رہی ہیں پنجاب مریم صاحبہ کے پاس ہے مرکز جو ہے وہ شباز شریف صاحب کے پاس ہے باتیں بہت ساری ہو رہی ہیں مگر بہت سارے ایسے پیسے ہیں جن میں مرکز اور پنجاب آپس میں لوب پہ نہیں ہے تو اب شباز شریف صاحب اور پھر نواز شریف صاحب ایک طرف مضامت کی وہ بات کرتے تھے یہ شباز صاحب مفامت کرتے تھے اب کہاں پر کھڑے ہیں شید رشید والی بات پر ہم جایا جائے کہ نون سے میم اور میم سے اپشین اور نون والا معاملہ صاحب وہ تو شروع ہو چکا ہے جی وہ تو بہت بہت پہلے مجھے بنائیں کیا تباہ مرکی نے قومی اسمبلی نے شباز شریف کو نہیں کہا کہ ہماری مرسی کی تائیناتیاں نہیں ہوتی ہمیں پوچھا نہیں جاتا ہمیں لفٹ نہیں کرے جاتی ہمیں پنجاب کے اندر بلکہ سائٹ پہ رکھا جا رہا کیا یہ بات نہیں ہوئی کیا اس پر مری کے اندر ایک بڑی لمبی چوری گفتگو اور اس کے بال شدید ترید ردی عمل ایک دوسرے کے خلاف نہیں دیا گیا کیا یہ نہیں کہا گیا کہ جب میرے ایم پی آپ سے کچھ نہیں مانگ دے تو آپ کیا میں نے مجھ سے کیوں مانگے میں اپنی مرضی سے کروں گی کیا یہ بات نہیں ہوئی یہ باتیں تو ہوئی ایسا نہیں اور دوسری بات رین سے نکال دیں کہ مرکز میں شباز شریف کی حکومت ہے دیکھیں شباز شریف صاحب کی حکومت نہیں ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ نواز شریف صاحب کہہ رہا ہے کہ حکومت تو ہے نہیں ان کی تو کچھ عرصے بعد اب دیکھیں گے پنجاب میں بھی آپ کو یہی صورتیاں نظر آئے گی اب تو ڈی اینڈ کی طرف گیم جا رہا ہے اب تو فلم جو ہے نا فلم یہ بہت فلم ہے جو ہاف ٹائم سے ہاف ٹائم سے پہلے ختم ہو رہی ہے اور اس فلم اس ساری جو اپیسوڈ ہوئی ہمارے سامنے کرمی میں نکامی باتی نمبرز پرنا کرنے والی اس کو کیا سمجھا جائے نولک کی نکامی پیپلز پارٹی کی نکامی حکومت وقت کی نکامی حکومت وقت میں جو لوگ ہیں ان کو لانے والوں کی نکامی پتہ کس کی سمجھ جائے پاکستان کی پاکستان تیرک انصاف کی مولانا کی پاکستان کی رائٹر 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 پڑیوسر اور فلم ساس تینوں کی نکام اور فتح پاکستان کی عوام کی فتح پاکستان کی عوام یہ جلیے بات ہے آپ آپ غور کریں نا آج بھی بکرا نکلے ہے کل بھی بکرا نکلیں گے یہ بار پہنسل تو دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھے گا پاکستان میں جب بھی بکرا تحریک چلی ہے نا یہ نہیں چلی کہ سپریم پور بار کانسل یا پنجاب بار کانسل یا فلاں بار کانسل نہیں جو بار کانسل کی وجہ چھوٹی بارز ہیں جب وہاں سے لوگ نکلے ہیں جب وہاں سے عوام نکلی ہے تو اس وقت تو ہے اب تو بڑے چینج ہیں اب تو آپ دیکھیں ناج مولانا صاحب کو کیسے ساکتان کیا رہی ہے اور آب تو کھانے بھی شروع ہو گئے ہیں اور آگے آنے والے دنوں میں مدہ نہیں گانے بھی شروع ہو جائیں گے کیا کیا ہوگا کسی کے جانے کی حسرت بھی شروع ہو جائے گی آخر میں مجھے بس اپنا تجزیہ دے دیں ایک ڈرافٹ میں نے بھی پڑا ہے جو لیک ہی ہوا ہے حکومتی مسابدہ ہمارے سامنے نہیں ہے کوئی بھی مسابدہ نہیں ہے لیک ہی ہوا ہے کیا اتنی خطرناک انی ترامیم باقی ہی ہونے والے تھی کہ مولانا اور پی ٹی ای اتنا قربت میں آگئی ایک سو فیصد ہونے والی تھی مثلا آپ یہ نازل لگا لیں یہ میں اسے کوئی ایٹمی نسخہ کہتا ہوں جسے اتنا خفیہ رکھا گیا کہ اگر کچھ پڑھ لے گا تو یاد یہ نوجہ لیک ہو جائے کسی دشمن کے ہاتھ پہ جلا جائے تو یہ ترامیم تو ہونے جا رہی تھی یہ اس پاکستان کے عوام کی دعائیں اور ربی الہول کا مہینہ اس کی وجہ سے میں سمجھ تو یہ پچت ہو گئی اور اب بہت سے لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سمولانی سترہ دنی دن بعد یہ ہو جائے گا ایک تو آپ کو میں خبر دے دوں کہ مسفدے میں تبدیلی شروع ہو گئی ہے مسفدے میں تبدیلی شروع ہو گئی ہے اور دوسرا دے تو اب تبدیلی ہو بھی جائے تو اب تبدیلی ہو جائے گی ہاں تبدیلی ہو نہیں ہو اور بھی ہو کہ پاکستان کے عوام کے حق میں جو بہتر ہے وہ ہو آپ لاہور میں موجود ہیں اور خبریں کچھ لاہور سے ہا رہی ہے کہ آپ پرستوں کے اوپر دوبارہ سے حالات تنگ ہونے والے ہیں سچ بہت لوگ ہیں ان کے لیے عزمائشیں وزید آنے والی ہیں کوئی بات نہیں عزمائشوں سے گزر انسان کندن بنتے ہیں حنا سب ساں تھا 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 اللہ حافظ